ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لیے یہ والا بہت پیارا سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ اس کو کسی پر بھی ڈال سکتے ہوں فرینڈز یہ دیکھو اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے پہلے ایک میرا ایج سٹیج ہوگا فندہ ٹھیک ہے جی دھاگا اپنی طرف لے آئیں گے دھاگا اپنی طرف لاکر یہ تین فندے ہم نے سیدھے بنا لینے ایسے کر کے ایک دو اور یہ تین یہ دیکھو تین فندے ہم نے بنا لیے یہ جو ہم نے بل دیا تھا نا اس والے سے پہلے والا یہ والا فندہ یہ والا فندہ ہم اس کے اوپر سے ایسے کر کے ہم نیچے گرا دیں گے ہمارے تین کے تین فندے ہمارے پاس ہیں پھر دھاگے کو اپنی طرف لائیں گے اور تین آگے والے سٹیجز بنا لیں گے یہ دیکھو ایک دو اور یہ تین یہ دیکھو تین بنا لیے یہ والا بل والے فندے سے پہلے والا تیسرا فندہ جو فرسٹ فندہ ہے نا جہاں بنائی کرتے ہیں تین فندوں میں وہ والا ہم نے نیچے گر دینا ہے اس سے جالی والے سے پہلے والا فندہ ہم نے نیچے گرا دینا ہے ہمارے پاس یہ جالی والا اور یہ دو تین فندے میرے پاس پھر ہو گئے یہ دیکھو ایک دو اور یہ تین بس اسی کو ہی ہم نے ریپیٹ کرتے چلے جانا ہے اور ہمارا ڈیزائن بن کر تیار ہوتا چلا جائے گا یہی روکو ہم نے ساری کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ بہت ایزی ہے اور بن کر اتنا سندر لگتا ہے نا یہ ڈیزائن اس میں بیک جو ہے وہ ساری سیمپل ہی آئے گی فرینڈ ہماری بیک میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیزائن بیک سے بیک میں نہیں آتا اور اس کو سیدھی رو میں ہی بنتا ہے وہ ہماری سویٹر جلدی بن کر تیار ہوتی ہے یہ دیکھو یہ آپ جیکٹ میں بہت پیارا یہ ڈیزائن لگے گا گرل کے ٹو بنانا چاہتے ہو آپ تو اس میں بہت پیارا لگے گا یہ ڈیزائن کارڈگان بھی آپ اس کا بنا سکتے ہو یہ ہر کلر میں کھلنے والا ڈیزائن ہے فرینڈز یہ ہر کلر میں نہ کھل کے آتا ہے یہ ڈیزائن اور بنانا بھی آسان ہے اس کو یہ تھری تھری کے ملٹی پال سے ڈیزائن چلے گا فرینڈز آپ کو اب پتہ ہی چل گیا ہے کہ یہ تھری والا ہی ڈیزائن ہے ایک تو ہم جالی والا فندہ اسے ڈیزائن کے لئے ڈال رہے ہیں نا بیچ میں ویسے تو یہ تھری کے ملٹی پال تین فرم نے سٹیچز بنا رہے ہیں نا اس میں یہ تو یہ لینا تھا بندہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے نا فرینڈز تو یہ فندہ اٹھایا نہیں جاتی یہ دیکھو ہو گئے نا ہمارا یہ پیچھے میرے پاس دو سٹیزز آئے ہیں فرینڈز یہ دیکھو ایک فندہ میرا ایکسٹرا ڈال گیا تھا میرے سے نا تو پھر میں نے اس کو کم نہیں کیا اس میں بیک ساری بیک سیمپل ہس لائی آئے گی اس میں سے الٹی طرف سے ساری رو کو ہم نے الٹا ہی بنا کر کمپلیٹ کر دینا ہے آپ اپنے حساب سے یہ فندے اس میں ڈال سکتے ہیں جتنے بھی آپ ڈالنا چاہو فرینڈز اس میں بس سے ایک سلائی جیسے یہ ڈالی ہے سلائی تو یہ تھرڈ سلائی بھی ہماری ایسے ہی بنیں گی بس تھوڑی سی ہم نے جگہ چینج کرنی ہوگی ڈیزائن میں اور ہم نے کچھ نہیں کرنا فرینڈز اس میں تھوڑی سی جگہ چینج ہو جائے گی میرے ڈیزائن میں جیسے پہلے ہم کرتے ہیں نا ایسے ہی اس میں آئے گا تو ابھی یہ ہمارا ڈیزائن بیچ بیچ میں آئے گا یہ بہت سندر ڈیزائن لگتا ہے فرینڈز آپ کسی پر بیس کو بنا سکتے ہو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ کر کے میرے کو بتاؤ یہ تو الٹی رو تھی ہماری سیمپل یہ بیک سے ایسے لگتا ہے ڈیزائن اور فرینڈ سے یہ ڈیزائن ایسے لگے گا ایسے یہ دیکھو اب میں آگے سیدھی طرح سیدھی رو میں یہ سلائی تھرڈ سلائی ہے یہ دیکھو یہ جالی والا فندہ اب ہم سیدھا بنا لیں گے اب یہ جالی والے فندے کو ہم نے سیدھا بنا لینا ہے کیونکہ ڈیزائن کو ہم نے یہاں پر بیچ میں لے کر آئیں گے جالی سے ایک اور فندہ میں نے یہاں پر سیدھا بناوں گے ایسے کر کے یہ ایج اسٹس کو چھوڑ کر دو فندے ہم نے اور سیمپل یہاں پر آگے بنائیں گے یعنی کی یہ تین فندے ہو جائیں گے فرینڈز یہ آپ یہاں پر دیکھنا یہ سینٹر والا فندے کے اوپر یہاں تین فندے آنے چاہیے ایسے کر کے اب ہم اس میں ایک ایسے کر کے تین فندے پھر بنا لیں گے جیسے پہلی رو ڈالی تھی نا رو تو ایسے ہی ہم نے ڈالنی ہے فرینڈز بس کی آگے والے جو ہے نا یہ دیکھو یہ والا فندہ چھوڑ دینا ہے جالی والا یہ تیسرے والے فندے کو دو کے اوپر سے ہم نے نکال دینا ہے ایسے کر کے نکال دینا ہے یہ ایسے کر کے نکال لینا ہے یہ پھر تین کے تین فندے ہو گئے یہ بیچ میں آگیا دیکھو یہ بیچ میں آگے نا پہلے یہاں تھا پھر اب یہاں آگیا اب پھر آگے ہی ایسے کریں گے بس جیسے رو پہلی ڈالی تھی رو تو ایسے ہی ہم نے ساری رو کو ایسے ہی بنانا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے ڈیزائن میں اور اتنا ایزی ڈیزائن ہے اس سے ایزی ڈیزائن کیا ہوگا اور اتنا سندر والا ڈیزائن یہ دیکھو آپ کو سمجھ تو آ رہا ہوگا نا یہ کیسے یہاں پہ تھا پہلے پہلے یہ بنائے تھا اب یہاں پر آگیا ہمارا ڈیزائن کتنا سندر سا لگ رہا ہے نا یہ دیکھو دیکھنے میں کتنا مشکل لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو کتنی سلائیوں میں کمپلیٹ کیا ہوگا پر صرف ون رو کا ہی ڈیزائن ہے ہے تو یہ ون رو کا ہی نا جیسے نیچے والی رو تھی سیم ایسے ہی ہے بس اس میں دو سٹیچز جہاں پر پہلے سیمپل بنا لینا ہے تین کو ہم نے توڑ دینا ہے تین سٹیچز کو یہ دیکھو ایک یہ لاسٹ والا اس کا لوگ ہے ایک بھی سینٹر والا آ جائے گا اور یہ آ جائے گا تین بس ان تین میں اب ڈیزائن چلے گا اور یہ سینٹر میں آ جائے گا ہمارا یہ دیکھو سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو یہ دیکھو پہلے یہاں تھا پھر یہ تھا پھر یہ یہ ایسے چلتا ہے یہ ڈیزائن کتنا سندر سا یہ ڈیزائن ہے نا میرے کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے میں اس کی ایک جیکیٹ بناوں گی تو آپ کے ساتھ جیکیٹ بھی شیئر کروں گی فرینڈ اس کی جیکیٹ بنا کرنا میں اپنی ایک جیکیٹ بناوں گی اور آپ کے ساتھ اس ڈیزائن کی میں شیئر ضرور کروں گی کہ میں نے سارا پارٹ ون آپ سے بتاؤں گی کہ میں نے اس کی جیکیٹ کو کیسے بنایا ہے فرینڈز جو پہلے ہم نے پیچھے بھی دو سمپل بنایا تھے یہ دو آگے میرے پاس سمپل جیسے یہاں پر سمپل تھے ایج سٹیچ کو چھوڑ کر اب یہاں پر بھی دو ہمارے سٹیچز سمپل آگئے ہیں ہمارا ریزائن بلکل صحیح بن رہا ہے فرینڈز یہ دیکھو اگر آپ نے یہاں پر یہاں پر بنے گا نہیں ہے جس سٹیچے تین سٹیچز آئیے میرے پاس یہ دیکھو یہ ایسے کچھ آئے گا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا پلیس سسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ کر کے میرے کو بتاؤں کہ آپ کو میرے ڈیزائن فرینڈز کیسے لگ رہے ہیں میرے بدا نے یہ ڈیزائن بتانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ایسے بنا پا رہے ہو ڈیزائن آپ کو آنا بھی چاہیے نا فرینڈز اگر آپ کچھ بھی میرے ڈیزائن میں سے بناو گے تو میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا دیکھ لو اس میں جو بیک کی سابس لائیں ہیں نا وہ سیمپل ہی آئیں گی کتنا ایسی ہے نا یہ ڈیزائن اور بندہ بھی فٹ ہے یہ دیکھ کتنا سندر سا ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا پھر بتا دیتی ہوں کہ سٹارٹنگ میں ہم نے کیسے کیا تھا یہ تو میری تھرڈ رو تھی نا اب فرسٹ والی رو پہ جیسے ہم نے پہلے نیچے سے آپ سنبلو کی ہماری بیسک سلائی ہے یہ ہم نے سٹارٹ کیسے کرنا تھا ایج اسٹیچ اپنی طرف تھرڈ لائیں گے اور ایسے کر کے تین لوپ ہم بنا لیں گے یہ بس یہ ہی ہے فرینڈ سٹارٹنگ یہ ہی ہے اس ڈیزائن یہ دیکھ یہ اس کو چھوڑ کر تین سٹیچیز آپ گھنے لیں ایک دو تین یہ دیکھ رہا ایک دو اور یہ تین جالی والے سے پہلے والا جو ہم بل گھوماتے ہیں اس سے پہلے والا یعنی کہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں پہلے ایک فندہ بناتے ہیں نا وہ والا گیر نہیں بس دو فندوں کے اوپر سے گیر دینا ہے جیسے ہم نے یہ تھرڈ اپنے طرف گھمایا یہ فرسٹ والا فندہ ہوگا بس یہ ہی نیچے گیرنا ہے ہم نے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ دیکھو بس یہ نشانی آپ نشانی لگا لینا یہ والا جالی والے سے جو ہم نے بل گھمایا ہے جو جالی ڈالی ہے اس سے پہلے والے کو ہم نے نیچے گھرا دینا ہے دو فندوں کے اوپر سے بس یہ ایسے ہی ہے بس یہ ڈیزائن سارا ایسے چلے گا فرنس کتنا ایزی ہے نا یہ ڈیزائن بنانا سندر ہے نا فرنس یہ دیکھو یہ رو کو کمپلیٹ کر دوں میں آپ کی پھر دوبارہ آپ بھی دھیان سے دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو نئی سمجھ میں ایک بار میں نہیں آتا تو آپ ویڈیو کو رپیٹ کر کر کے آپ دیکھ سکتے ہو فرنس یہ تو بگنر بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے اس میں تو کوئی فندے پلٹنے بھی نہیں ہے کی آگے پیچھے فندے کرنے ہیں کچھ نہیں کرنے بس ریڈ کو ایک ہم نے وہ جالی بنا لینے ہیں اور نیچے گیر دینے ہیں بس ایک جالی والا فندہ ایک جو کم کریں گے وہ ساتھ میں ہم نے بڑھا لینے ہیں پہلے نا اس میں وول جیدہ لگتی ہے اس میں وول بھی جیدہ نہیں لگتی اس ڈیزائن میں وول بھی ہماری کم لگتی ہے اس ڈیزائن میں فرنس یہ اب ہم نے بیک اس کی سیمپلی بنانی ہے یہ ڈیزائن ہے فرنس یہ دیکھو کتنا سندر ہے نا یہ دیکھو کتنا کھل کے آ رہا ہے دیکھو کتنا سا کھل کے آ رہا ہے نا دیکھو کتنا اگر حزیق ہم 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 موسیقی